پانچ منٹ کا سلام پڑے تو پوچھ رہے ہیں قرآن میں کہاں حدیث میں کہاں دس منٹ کی زیارت کرے تو پوچھ رہے ہیں قرآن میں کہاں حدیث میں کہاں لیکن ذرا غور کرو میرے بھائی میرا ایک سوال ہے پانچ منٹ کی فاتحہ پہ قرآن حدیث سلام پہ قرآن حدیث درگاہ پہ قرآن حدیث چادر پہ قرآن حدیث پھول پہ قرآن حدیث ہر جگہ قرآن حدیث پوچھا ارے میرے بھائی میں تو شریف عطمی ہوں پانچ منٹ ہی فاتحہ پڑھ رہا ہوں میں تو شریف عطمی ہوں پانچ منٹ سلام پڑھ رہا ہوں میں شریف عطمی ہوں دس منٹ کی زیارت کے واسطے درگاہ کو جا رہا ہوں تو چار چار مہینے چلے گیا نارے بڑے بھائی اب میں لکھو پوچھوں میں پوچھ رہا ہوں چالیس دن جماعت میں جانا قرآن میں اور حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے چار چار مہینے جماعت میں جانا ہے اللہ کے عزت و جلال کی خسم میرے کو جواب لا کے دے دو کل صبح تک بنگلور میں ہوں اور اگر لا کے دے دیے قرآن حدیث سے چالیس دن اور چار مہنے کی جماعت کا ثبوت لا کے دو گھر کو نہیں جاتا ہوں مرے تک تمہارے ساتھ جماعت میں چلتا ہوں پانچ منٹ فاتحہ پڑھے تو خوران میں کہا ہے حدیث میں کہا ہے پانڈپے والا پریشان ترکاری والا پریشان آٹو والا پریشان میرے پیارے بزرگو اور دوستو اب ذرا غور کرو یہ پانچ منٹ کی جو فاتحہ پہ پوچھے خوران میں کہا ہے حدیث میں کہا ہے میں ایک دن ایسی سن سن کے بزار ہو گیا بزار ہو گیا گھر کو جا کے تین بجے رات کو بیٹھا بیٹھ کے سوچا واقع ہے بھئی یہ خوران فاتحہ خوران میں کہا ہے فاتحہ خوران میں کہا ہے فاتحہ خوران میں کہا میں بھی سوچا ایک دن مگر میں بازو والا نہیں ہونا اندر والا ہوں مدینے سے جواب آیا بغداد کا فیض آیا غریب نواز کی رحمت آئی نقص بندی اتا گئی کو پریشان ہے ٹینشن گئی کو لے رہا یہ پہلے یہ تو غور کر فاتحہ میں ہے کیا؟ کیا پڑھ رہے ہیں فاتحہ میں بولو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذینہ نعبد علیہم غیر المغضوب علیہم ملو مالک یوم الدین ایا ایت تپوری اود دانہ بیٹھے فاتحہ میں یہ پڑھے نا بھا 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 بھولو نا جی آج آپ جو نہیں دیتا اس سے میرے کو ٹینشن نہیں ہے رہے بڑے بھائی تر سے میں پوچھا بھی نہیں اب انہیں پڑھا ہی چھنے تو سجا مالک جو پڑھا ان کو پوچھ رہے ہیں یہ پڑھے نا بھائی اچھا یہ سورے فاتحہ کہاں ہیں؟ ارے بھوت پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں بنگلور میں کہاں بھولو آجی پھر خوران پڑھے تو پوچھتا خوران میں ہے کیا کیا اللہ بنایا باپ دیکھو بھائی میں فاتحہ میں اگر رامائن پڑھ رہا ہوں بھگت گیتہ پڑھ رہا ہوں عویت پڑھ رہا ہوں بائبل پڑھ رہا ہوں انجیل پڑھ رہا ہوں توریت پڑھ رہا ہوں زبور پڑھ رہا ہوں کوئی اور کتاباں پڑھ رہا ہوں یہ کیسا پڑھے خوران میں ہے کیا بولے تو جب میں توبہ کرتا ہو بھوت غلط کڑھا میں رامائن پڑھ لیا توبہ توبہ اللہ معاف کر میں ایسا بولتا ہوں خوران پڑھے تو پوچھ رہا خوران میں ہے کیا ماں کیا حولہ بنایا بڑے بھائی تو خوران میں خوران نہیں چھوڑے نا بھئی فاتحہ میں آب نہیں اب بڑی وگر فاتحہ پڑھ لے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ آیت القرصی پڑھے کہاں خوران میں لِللہِ معافی سماوات سورہ بخرا کا آخری تین آیت پڑھے کہاں خوران میں سورہ حشرات کی آخری پانچ آیتیں پڑھے کہاں خوران میں سورہ توبہ کی آخری دعایتیں پڑھے کہاں خوران میں علیف اللہ عمیم سورہ بخرا کی پہلی پانچ آیتیں پڑھے کہاں خوران میں خوران پڑھے تو پوچھتا خوران میں ہے کیا خوران میں ہے کیا خوران میں ہے کیا عجیب و غریب خوم ہے میرے بھائی ان لوگوں کے سوالاں سن سن کے میرے کوئی ایک نتیجے پہ پہنچو یہ خوم منٹلی ریٹائیڈ ہے آپ پوچھیں مولانا وہ کیسے دیکھو میں آپ کے پاس آیا اب اگر کوئی اتنی جلسے میں کھڑا ہو گیا اس کے ہزاروں کے مجمعے میں کھڑے ہو کے پوچھا مولانا آپ حیدر آباد کے ایک کہتے ہیں میں بولا بے شک مولانا وہ حیدر آباد میں چار مینہ رہے کہتے ہیں میں بولا بے شک مولانا وہ گچھ کا بنا ہوا کہتے ہیں بے شک مولانا وہ ساڑے چار سو سال پرانا ہے کہتے ہیں بے شک اچھا مولانا وہ چار مینہ رہے جب آپ کھا تھے آرے میں بولا تو بھو ڈینجر ہے رہے چار مینہ رہے بنا ساڑے چار سو سال پہلے میں پیدا ہوا پہتی سال پہلے چار مینہ رہے سے میرے کو کیا تعلق بولو نا میرے بڑے بھائی چار مینہ رہے سے میرے کیا تعلق ہے رہے بھائی مگر جو چار سوالاں کر رہا پھر بھی تھوڑا بہت برداز کر لیے پانچوہ جو سوال ہے سننے والا بولتا ارے پاگل ہے کیا بعض مرتبہ سوال آدمی کے منٹل لی ریٹائر ہونے کا ثبوت دیتا قرآن پڑے تو پوچھا قرآن میں ہے کیا ارے یہ نہیں پوچھ تو ہے شارٹ کی ضرورت ہے اس کو ایک صاحب پوچھے رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے کیا اممہ کیا پوچھا باپ رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے کیا پوچھتے کی ہمارا بھولا سننی کائنات میں اس کے اطاف بھولا تو پیدائش نہیں ہوا پورے بھولے ایک جگہ جماع بنے تو سننیوں کی جماعت بنے اتنے بھولے سننیاں رسول اللہ درگاہ ہو گئے تھے کیا میں بولا یہ سوال کفر ہے کیا ہے بولو کفر ہے ذرا بولو کیونکہ درگاہ کو ہم جاتے تو فیض لینے جاتے کئی کچھ آتے بولو حضرت توقل شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کو بنگلور کے سارے مسلمان پہنچے تو فیض لینے اور رسول اللہ فیض لینے کا نام نہیں دینے کا نام ارے بے وقوف تو حضور کے بارے میں یہ کیسا پوچھا حضور فیض لینے گئے تھے کیا درگاہ کو گئے تھے کیا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے حضور کو کون سے فیض کی ضرورت پڑھا گی درگاہ کو جانے کیا ہاتے ارے بدبختے سور حضور درگاہ کو نہیں جاتے جس پہ نظر کرم کر دے تو اس کی درگاہ بن جاتی ہے میں تھوڑا پہلے پیدا ہوتا تو یہ فتنہ کا پیچھ ختم ہو گیا تھا کہاں سے لائے سوال کون لائے کون نکالے کون لکھے کون بولے آج تک سمجھ میں نہیں آیا میرے پہ ایک صاحب بولے وہ حضور کی بارگاہ میں پھولاں نہیں چڑھاتے تم لوگاں درگاہ میں پھولاں کئی کو چڑھاتے وہاں پھولاں نہیں چڑھاتے نہ یہاں کئی کو چڑھاتے میں بولاں جو وہاں کرے وہ کرتا کیا آپ پھولاں بولو نا جی خاموش بیٹھ جاتے یار ہے تمہاراں میں بولاں جو جو وہاں کرے تو وہ وہ کرتا ہاں میں وہ اچھ کرتا ہوں بولے میں بولاں وہاں اببہ کا انتخال ہوتے کی امی کی دوسری شادی کرتے تو کرتا ہاں اینٹک فارمولا آپ بولے ملسا بیتا ڈینجر گئی کو سوال جیسا جواب ویسا جیسی بولنگ ویسی بیٹنگ تو بانڈز ڈالیں گا میں بانڈز کھیلوں گا تو یوکر ڈالیں گا میں چھکا ماروں گا دیکھا 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 اور خدا کی خسم چودہ سو سال سے علماء اہل سنت ناٹ آؤٹ بیٹنگ کر رہے ہیں میں بولاں وہاں جو کرے تو کرتا سعودیا پورے داری کارڈ رہے کچھ بڑی بڑی کئی کو چھوڑ رہا کارڈ نہیں اب سن میں بولا مدینہ میں میں پھول تو بول رہا یہاں درگاہ میں چڑھا ہے تبکل علی شاق صاحب خبلا کی مدینہ میں نہیں چڑھاتے نہ ملسا جنت البقی میں میں دیکھا پورے خبران خالی ہے ملسا آپ ایک جگہ پھول نہیں ہے یہاں کئی کو چڑھاتے ملسا آپ میں بولا ایک کام کارا تمہارے بابا جو پرنس بن کے بیٹھے ہوئے نہیں وہاں تو ان سے پرمیشن لے کیا انہوں وہاں گناہ دے کے بڑھائیں پھول لال سے دک 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 مارتا ہوں مرنہاں تو پرمیشن لے کیا اور خدا کی خسم اللہ کے عزت و جلال کی خسم ارے تو پرمیشن لے کے دعا پھر دیکھ اجمیر والے خاجہ کے ہندوستان کی دھرتی پر جتنے گلاب کے پھول غگتے ہیں کل سے وہ گلاب کا پھول تجھے مدینہ کی گلیوں میں پیچھا ہوا نظر آئے گا تو پرمیشن کو لے کیا تو بولتا چڑھا کنا مثال دیکھوں ریڈ لائٹ ڈال کے رکھے رکھ جاؤ بل کے چورستے پہ پھر پوچھ رہے مولانا آپ جاتے کئی کو نہیں تو گرین کر کے تو دیکھا ریڈ سیگنل بھی دیکھا تھا پھر جاتے کئی کو نہیں بھی پوچھتا کچھ تو بھی ایک بول رہے تو کب تک ہولا بناتا لوگوں اللو بنانے کی مشین فٹ کریں میرے بھائی مشین فٹ کریں نوجوانوں تمہارے بھولے پنے کا استعمال کیا گیا تمہاری نادانیوں کا غلط استعمال کیا گیا نوجوانوں تم کو ایسے مقام پہ کھڑا کر کے پوچھا گیا سامنے گرین ریڈ ریڈ لائٹ بھی ہے نچے پولیس والا رسید بھگ لے کے بھی ٹھہرے بھائے چار پولیس والے بازو بھی ٹھہرے بھائے کوئی نکلا تو پکڑیں گے بھلکے آپ پوچھ رہا مولانا جاتے کئی کو نہیں تو بل پے کر میں جاتا ہوں اللو بنایا گیا میرے بھائی وہاں جنت البخی کا نہیں گناہ لے گناہ پھر پوچھتا آپ پھول گئے کنے چڑھاتے ہیں تو مٹھی چینے لے در آپ پھول چڑھانے دیتا پیارے بھائیوں یہ بھوت ہم تنہا نہیں عجمیر والے خاجہ کو ساتھ میں لے کے جائیں گے پھول چڑھانے کے بعد پوری کائنات کے اولیاء لائیں گے پھول چڑھانے کے بعد پیارے بزرگار دوستو بہت لوگوں کے ساتھ شرارتی ہوئی ہے خصوصاً اس اہل سنت پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے بہت بڑا ظلم ہوا ہے میرے بھائی اللہ کے واسطے ہیں نوجوانوں تم کسی جماعت والوں کے پیچھے مت جاؤ بہتر ہوں گے بیا بہتر ہزار ہوں گے تم کس کے پیچھے میں مت جاؤ کیونکہ سنو یہ جو جماعت ہے یہ جماعت رسول اللہ کی جماعت ہے یہ اہل سنت کس کی جماعت ہے ذرا زور سے بولو کس کی جماعت ہے کان کھول کے سن لو یہ رسول اللہ کی جماعت ہے یہ کسی ملہ کی جماعت نہیں یہ بریلی والے امام احمد رضا کی جماعت نہیں یہ حیدر آباد والے امام انوار اللہ فاروق کی جماعت نہیں یہ بغداد والے غوث آزم یا جمیر والے غریب نواز کی جماعت نہیں یہ عراق والے امام آزم کی جماعت نہیں ہے یہ بجمیر والے پیر کی یا بغداد والے پیر کی نہیں ہے یہ مدینے والے رسول آم ناکلال محمد الرسول اللہ کی جماعت یعنی کہ یہ جماعت کو امام احمد رضا نے نہیں بنایا یہ لوگاں سعودی آرہے ہیں بریلیوں کی جماعت ہے بریلیوں کی ہے یہ تو مدینے والے رسول کی جماعت پھر بولے امام احمد رضا کون ہے بولے اس جماعت کے مبلغ آزم کا نام امام احمد رضا ہے بولے وہ دکن کی دھرتی پر ایک عظیم جامعہ جس نے خائم کیا جس کا آج پوری دنیا کے اندر نام ہے جس کے علماء پوری دنیا میں خدمت کر رہے ہیں وہ امام انوار اللہ فاروقی کی جماعت کا نام اہل سنت ہے ہم نے کہا بے وقوف سن امام انوار اللہ فاروقی کی بنا ہی بھی جماعت اہل سنت نہیں ہے امام انوار اللہ فاروقی جس جماعت کا محافظ ہے اس جماعت کا نام اہل سنت ہے وہ محافظ اہل سنت ہے بانی اہل سنت نہیں ہے محافظ اہل سنت ہے اجمیر والے پیر نے جو کام کیا وہ داعی اہل سنت ہے غوثِ آزم نے جو کام کیا وہ روح اہل سنت ہے غربلہ میں امام حسین نے جماعت کو بچایا وہ سپے سالارہ علیہ السلطہ ہے مولا علی مشکل کشان جماعت کو ثمالا یہ مولا علی اس جماعت کے جانسار کا نام ہے گلے پھر ہے کتنی جماعت یہ مدینے والے رسول محمد الرسول اللہ کی جماعت حضور اس جماعت کے فونڈر ہیں حضور اس جماعت کے معنی ہے حضور اس جماعت کے دعائی ہے حضور اس جماعت کے ناظرین ہیں پیارے مدرک اور دوستوں پھنو انہیں بھلایا چلے گئے انہیں بھلایا چلے گئے نماز کے نام پہ بھلایا چلے گئے حدیث کے نام پہ بھلایا چلے گئے